لاہور کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی نے ڈیرے جمالیے فضائی آلودگی کی شرح میں لاہور عالمی رینکنگ میں سرے فیرست شہر میں مجموعی ائر کوالٹی انڈیکس کی شرحہ پانچ سو اکتیس ریکارٹ ایران اسرائیل کی بڑھتی کشیدگی امریکہ کا مشرقی وسطہ میں مزید فوجی تائیونات کرنے کا اعلان ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطہ میں مزید فوج تائیونات کر رہے ہیں نئی فوجی تائیوناتی میں اضافی بلسٹک مزائل ڈیفنسز ڈیسٹرائرز اور بی باون تیارے شامل دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے اہم قانون سازی فورسز کو دہشتگردی میں ملوث کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا اختیار دینے کا فیصلہ تین ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنائی جائے گی انصداد دہشتگردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسیمبلی میں پیش سپیکر نے متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا مستونگ میں بدترین دہشتگردی گلز سکول کے قریب دھماکہ کم سن طلبہ اور پولیس اہلکار سمیت نو افراد جانبہاگ تیس زخمی پولیس موبائل اور ایک رکشے کو نقصان تیرہ شدید زخمی کوئٹہ کے ٹراما سینٹر میں زیر علاج بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا ڈی پیو کا کہنا ہے ممکنہ طور پر پولیو ٹیم کی سکیورٹی پر معمور اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا گیا شہید پولیس اہلکار محمد حفیظ سبی میں سپردے خاک جامع شہادت نوش کرنے والی بچی کا بستہ دیکھ کر شہری آبدیدہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد پچیس ہوگی سینٹ کی کائمہ کمیٹی نے منظوری دے دی تحریک انصاف اور جیوائی کی جانب سے مخالفت حامد خان بولے مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے اس لیے تعداد بڑھائی جا رہی ہے سینٹر کامران مرتضی نے کہا ماضی میں جانبوچ کر مقدمات لٹکائے گئے پچھلے ہفتے کی کاؤز لس دیکھ کر پتا چلتا ہے ججز کی تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں مانا فضل عمان بات تو کر لیتا ہے لیکن بات پھر بھی جاتا ہے یہ اس کا آج سے نہیں ہمیشہ سے بٹی رہا ہے ابھی جو ہے کہہ کر کہ جی ہم نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے میرے خیال میں ریٹ بڑھا رہا ہوگا اپنا آخر میں پھر اسی موں سے ووٹ دے دی ہے مولانا فضل عمان ہمیشہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں پہلے آئینی ترمیم پر ووٹ نہ دینے کا کہا پھر چمک دمک دیکھ کر ریٹ بڑھا دیا اس عمر میں لالچ اور کال آف فیل میں تضاد چھوڑ دیں علی امین گنڈاپور کی گرج برس سما سے گفتگو میں کہا دوبارہ الیکشن ہوئے تو جی ایو آئی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی پارٹی کے رہنمہ اپنے لیڈر کو سمجھائیں وزیر علیہ خیبر پختنخوا کی پھر وفاق پر چڑھائی کی دھمکی کہا حکومت عزت سے نہیں جانا چاہتی اس بار آئیں گے تو تختہ الٹ کر ہی جائیں گے علی امین گنڈاپور غیر سنجیدہ آدمی اور تحریک انصاف میں انتشار کا باعث ہے وزیر علیہ کے پی نے سرکاری ملازمین کو استعمال کر کے بغاوت کی جی ایو آئی ترجمان اسلم غوری کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو علی امین گنڈاپور حکومتی معاملہ چلانے کے اہل نہیں پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کی واپسی ہوئی اتا تارڑ کی تنقید پریس کانفرنس میں کہا قطر پاکستان میں تین ارب ڈالر سرمایہ کاری کرے گا وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب بھی انتہائی کامیاب رہا حکومت ری فارمز کے محرلے سے نکل کر استحکام کی جانب کامزن ہے پاکستان اور قطر کا دو طرفہ تجارتی سٹیٹیجک تعلقات اور مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے تعلق بڑھانے پر اتفاق وزیر اعظم کے دورہ قطر کا علامیہ جاری شہبا شریف کی قطری امیر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں معاشی شراکہ داری سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ پر زور شہبا شریف کی قطر بزنس مین اسوسییشن کے وفد کو سرمایہ کاری کی دعوت وزیر اعظم وطن واپس پہنچ گئے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اہم شعبوں کی ترجیحی فیرست کے مطابق کام کریں گے سازگار محول اور سہولیات یقینی بنائیں گے وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجھکاری عبدالعلیم خان کی سعودی حکام سے بات چیت سرمایہ کاری بڑھا کر بہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عظم سعودی وزیر بردائی سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز کا وفاقی وزرہ عبدالعلیم خان اور مصدق ملک کا خیر مقدم سرمایہ کاری کے لیے فالو اپ جاری رکھنے اور افتار بڑھانے پر اتفاق عبدالعلیم خان کو سعودی عرب ایکسپو میں شرکت کی دعوت اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت دفاع کے لیے ایک اشاریہ آٹھ عرب روپے کی تیکنیکی زمنی گرانٹ کی منظوری دے دی رقم صدر اور وزیراعظم کے سرکاری دوروں کے لیے دو وی آئی پی تیاروں پر خرچ کی جائے گی وزیراعظم آفیس اور اسٹاف کالونی کے لیے پچیس کروڑ سے زائد کی گرانٹ بھی منظور حج کی اخراجات تین اکسات میں ادا کرنے کی سہولت دینے کی تیاری وزارت مصبی امور کی تجویز وفاقی کابینہ کو ارسال اطلاق منظوری کے بعد ہوگا نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی نہ رکھ سکی اسرائیل کے غزہ سیٹی اور شمالی علاقوں میں حملے رہاشی مارت نشانہ پچاس بچوں سمیت چوراسی فلسطینی شہید سہنی حملوں میں ایک اور فلسطینی صحافی شہید بلال رجب الکدس الیوم ٹی وی سے منسلک تھے غزہ جنگ میں شہید صحافیوں کی تعداد ایک ستراسی ہو گئی فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آسکتے سعودی عرب نے واضح کر دیا امریکی نشراتی دارے کو انٹریویو میں سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کے تحافظ تک پورے خطے کی سلامتی دعو پر رہے گی اسرائیل غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ترجمان حماس اسامہ حمدان کہتے ہیں اسرائیل ایک سال سے جاری مظالم کے باوجود مضاہمت روکنے میں ناکام رہا ہے غزہ سے اسرائیلی نخلا کے علاوہ کوئی تجویز قبول نہیں کریں گے اسرائیل کی جنوبی لبنان پر فضائی حملے لبنان کے وزارت سیحت کے مطابق بمباری سے بلبیک اور حرمل میں باون شہری شہید بہتر زخمی ہو گئے حزباللہ کا جوابی وار اسرائیل کے دو شہروں پر راکٹ برسا دیئے متعدد لاکہ دھماکوں سے لرز اٹھے کئی اسرائیلی شہری زخمی سربیا میں ریلوے سٹیشن کی چھت گرنے سے تیرا افراد حلاق تین زخمی ریسکیو آپریشن جاری سریعہ کاٹ کر لاشوں اور زخمی کو باہر نکالا گیا امریکہ میں صدارتی الیکشن تین روز بعد میدان سجے گا ٹرمپ کا مشیگن میں جلسہ عرب امریکن سے خطاب میں کہا وقت آ گیا ہے کہ لبنان اور اسرائیل تنازعہ کو ختم کیا جائے حریف صدارتی امیدوار کاملہ حریس پر بھی تنقید تاریخ کی بترین نائب صدر قرار دے دیا کاملہ حریس کا بھی پاور شو ڈانلڈ ٹرمپ کو آڑے ہاتھ ہو لیا قبل از وقت ووٹنگ کا سلسلہ بھی جاری چھے کروڑ سے زائد ووٹرز کی جانب سے حق کے رائے دہی کا استعمال امریکہ میں صدارتی انتخابات تمام توجہوں سوئنگ سٹیٹس پر مرکوز یہاں کسی بھی پارٹی کو واضح مقبولیت حاصل نہیں کوئی بھی پیشگوئی ناممکن پینسلوینیا نورتھ کیرولائنا جورجیا میشیگن ایروزونا ویسکونسن اور نیوارڈا کے 93 الیکٹورل ووٹ اندہائی اہمیت کے حامل ٹرمپ اور کاملہ حریس کی جیت کے لیے سرطور کوششیں کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون پہنے گا دو سو سکتر گولڈن نمبر کا تھا دیموکرائٹ پارٹی یا رپاپ دکان یو ایس الیکشن کی سب سے بڑی کوری چرف سماغ کاملہ حریس یا ڈانلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون سوپر پاور کے سوپر الیکشن میں صرف تین روز باقی پوری دنیا کی نظریں پچاس ریاستوں پر مرکوز سمال آ رہا ہے سب سے بڑی یو ایس الیکشن ٹرانسمیشن ہم آپ کو دکھائیں گے پل پل کی صورتحال ووٹرز کی چال اور سونگ ریاستوں کا کمال بس تھوڑا سا انتظار ایشن بریڈ مین لیجنڈری بلے پاس زہیر عباس پی سی بی گورننگ بورڈ کے رکن بن گئے وہ گورننگ بورڈ میں واحد کرکٹر ہیں زہیر عباس دوہزار پندرہ میں آئی سی سی کے صدر بھی رہ چکے دوہزار بیس میں آئی سی سی نے ہال آف فیم میں بھی شامل کیا کینگروز کو دھبوچ نے کامیشن شاہینوں نے کمر کس لی قومی ٹیم کی ملبرن میں پریکٹس دوسرے سیشن میں بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشکے کھلانیوں کا فوٹو شوٹ بھی مکمل پاک آسٹریلیا پہلا ونڈے چار نمیمبر کو شہدور پیرس میں فیشن کے رنگ منفرد ملبوسات کی نمائش چاکلیٹ سے بنے پہناوے زیب تن کر کے موڈلز کے رہن پر جلوے حاضرین نے دل کھول کر داتی موسیقی